دین و دانش مراقبہ میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جب زوال سے سامنا پیش آیا اور آپ نے دیکھا کہ ازرائیل وجود میں آ گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کیا سے مظاہمتی تحریکیں ہیں جو فلسطین میں بھی ہیں اور دنیا کی دوسرے حصوں میں بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں پر وہ مغلوب ہوئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا وہ ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے یا انہوں نے کبھی مغلوب ذہنیت سے دنیا کو دیکھا نہیں تھا میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں اس مسئلے کا یہ جو تاریخی پہلو ہے اور مسلمانوں کی جو نقصیات ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اس کو کس طرح بدلنا چاہیے اور کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی حل کی کوئی ایک قلید ہے جی اصل میں دنیا کے اندر سیاسی حقائق بدلتے رہتے ہیں اور سیاسی حقائق مختلف وجوہات سے بدلتے ہیں جن میں سے ایک وجہ طاقت کا استعمال بھی ہے دیکھئے سپین ایک زمانے میں ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس تھا اور آج نہیں ہے سن کیانگ کا علاقہ وہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی علاہدہ ریاستی اور وہ چین کے قبضے میں ہے پانچ مسلمان ریاستیں روس کے قبضے سے پہلے آزاد تھیں پھر روس کے قبضے میں چلے گئیں اب ایک دفعہ پھر آزاد ہو گئی ہیں اسی طریقے سے دنیا کے اندر یہ سیاسی حقائق مختلف وجوہات کی بنا پر بدلتے رہتے ہیں اس وقت اسرائیل اپنی سرحدات کے اندر بہرحال ایک سیاسی حقیقت ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک اس کا دینی پہلو ہے اور ایک اس کا ایک انسانی پہلو ہے دینی پہلو اس کا یہ ہے کہ بید المقتص مسلمانوں کو واوس ملنا چاہیے اور سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ فلسطینیوں کو آزادی ملنی چاہیے اب فلسطینی اپنی آزادی خالصتا پرامن طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جتنی بھی اس کے لیے ملیٹنٹ کوششیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی طاقت کے ذریعے سے کوششیں ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام کوششیں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں اور آج بھی اگر طاقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہرحال طاقت کے حوالے سے بدقسمتی سے اسرائیل کا پلہ بھاری ہے چنانچہ اس وقت فریڈم فلوٹیرا کے حوالے سے بھی اور دوسرے بہت سارے حوالجات سے بھی یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس کو انسانی سطح پر بات لے کر چلے جائیں اور ہم اس میں انسانیت کو جھنجوڑ دیں اور اس کے دینی پہلو کے بجائے اس کے انسانی پہلو کی طرف زیادت توجہ ہوئی ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ جو آپ اسرائیل کی اگر تاریخ دیکھیں تو وہاں کی جو قیادت ہے اور جو ان کی جو اس وقت کی سیاسی جماعت ہے اس کی جو تاسیسی قیادت ہے وہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر اپنے زمانے میں پوری طاقت استعمال کی جن کو آپ جس کو آپ دہشتگردی بھی کہہ سکتے ہیں وہ باقاعدہ لیبل وہ تنظیمیں تھیں جنہوں نے طاقت کے ذریعے سے دہشت کے ذریعے سے اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کیا وہ کامیاب نہیں ہو گئے جی ایسا ہے کہ یعنی اگر آپ بات کر رہے ہیں فلسطین کے اندر حماس اور پیلو کی نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں تو اسرائیل کے جو لیکوڈ پارٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں مشہد آیان ہوں یا وہ اس کے علاوہ بیگن ہوں یا وہاں پیریز ہوں اور اس کے علاوہ شیرون یہ جتنی بھی ان کی لیڈرز رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ دہشتگرد کاروائیوں میں علیل اعلان حصہ لیتے رہے ہیں اور ان کے گینس کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں تو یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا آج ہم روکتے ہیں اور میں خود بھی یہی بات سمجھتا ہوں کہ شاید ٹھیک ہوگی کہ دوسری جانب تاریخ اور دکھا رہی ہے ہمیں ایک سبب آپ کے خیال میں یہ بات ایسے نہیں ہے کہ انہیں کامیابی حاصل ہوئی کل ہو سکتا ہے مسلمانوں کو بھی اسی طرح طاقت کے ذریعے سے اور مسلح کاروائیوں سے کامیابی حاصل ہو جائے ایسا ہے کہ اس علاقے پر ایک زمانے میں برطانیہ کا قبضہ تھا اور بدقسمت اسی برطانیہ کے اس قبضے کو خود فلسطینیوں نے بہت زیادہ ویلکم کیا تھا ترکوں کے مقابلے میں جب انہوں نے ویلکم کیا تو برطانیہ نے اپنی ایک سازش کے تحت نائنٹین سیونٹین میں اعلان بال فور کے تحت یہودیوں کا یہاں علاقہ بسانے شروع کیا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود برطانیہ نے یعنی جس کی وہاں ریاست تھے اور جس کی وہاں حکومت تھی اور جس کا وہاں اقتدار تھا انہوں نے اپنے اقتدار کے زمانے میں ان یہودیوں کو باقاعدہ ایک حکومتی ادارے کی طرح پر اور باقاعدہ ایک قانون یعنی مدربی طاقتوں کی سپورٹ کبزے سے بٹھائے ایک کلونیل پاور آپ کے ملک میں کبزہ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد دنیا جہان سے لوگوں کو اٹھا کے وہاں آباد کرتے ہیں یہ تو کبھی بھی جسیفائیڈ نہیں ہوتا اوریا صاحب تفسرہ کر رہے تھے آپ کی بات پر تو آپ تک پہنچ گئی میں صرف ایک مختصر سے آپ سے کومنٹ چاہتا ہوں آپ کے نزدیک مسلمانوں کو فلسطین میں اور ورلڈ وائٹ کیا کرنا چاہیے میرے نزدیک مسلمانوں کو بنیادی طور پر اس وقت پرامن طریقہ استعمال کرنا چاہیے جتنے بھی طریقے مسلمانوں نے اس وقت طاقت کے استعمال کی ہیں طاقت کے استعمال کوئی غلط چیز نہیں ہے اور اس وقت فلسطین کے ریاست اگر موجود ہوتی اور اس کے پاس وہ طاقت موجود ہو جس کی بنا پر وہ اسرائیل کو ناکوں چنے چھبوا سکتی تھی تو ظاہر ہے کہ یہ طاقت کا استعمال بلکل ٹھیک ہوتا لیکن اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ پوری عرب دنیا مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی طاقت کا استعمال سٹیٹ کے امریلہ کے نیچے اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف حماس ہے اور دوسرے طرف پیالو ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک اور اسلامی اصول کی پامالی ہو رہی ہے دیکھیں مسئلہ سراج یہ ہے پہلی بات جائے کہ مسلمان طاقت سے استعمال سے کچھ نہیں کرتے مسلمان کرنا نہیں چاہتے ایک چیز سے بات ہے آپ بات کر رہے ہیں سیاسی حکمرانوں کی سیاسی حکمرانوں کی مسلمانوں کی حکمرانیں جتی بھی ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے حماس نے پورے کے پورے فلسطین میں الیکشن جیتے تھے اور پورے پورے فلسطین کی حکمران تھی اس کو ایک خاص پشت بناہی کے تحت وہاں پر ان کو نفس کیا گیا اس سے بڑی کیا امن کی کوشش ہوگی کہ ایک پورے کا پورا جہاز جاتا ہے جس کے اندر چالیس کے قریب ملکوں کے لوگ ہیں اور تین سال سے لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں آپ نے سیج کیا ہوا ہے دنیا میں اتنا بڑا سیج تاریخ میں کبھی ہوا ہے کہ آپ انہوں تک پانی نہ پہنچنے دیں دوائی نہ پہنچنے دیں کوئی جواز نہیں اس بات کو ہم خاتین اوزاد ایڈریس نہیں کر رہے ہیں لیکن یعنی اس کے ظلم ہونے میں اور ان کے مظلوم ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے مجھے راستہ بتایا ہے نا کوئی بندہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی پر بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے جہاں تک مضاحمت کے حوالے سے یا جو مسلح جدوجہد کے حوالے سے بات کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں نے اس آپشن کو ایک سٹیٹیجک آپشن کے طور پر تو ہمیشہ یعنی اپنے اپنا حق جانا ہے اور یہی پلیڈ کیا ہے کہ ہم اسے ایک سٹیٹیجک آپشن کے طور پر یوز کریں گے یہ ان کی کبھی بھی یعنی آل اوٹ حکمت عملی نہیں رہی چاہے آپ یا سر رفاظ صاحب کے دور کی جو تحریکہ ازادی دیکھ لیں یا حماس کے دور میں جو مسلح جدوجہد دیکھ لیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اگر کسی بات سے مجبور ہوا ہے یا کسی کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں تو وہ اسی طاقت کے استعمال کے آگے غزہ سے جو یہودی بستیوں کا یونی لیٹرل انخلاق اسرائیل نے کیا ہے وہ کوئی اسرائیل نے اور نہیں بستیاں بسانا اسی طرح جی نہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ فلسطین سے ہونے والے جو راکٹ حملے ہیں ان کے ڈر سے کیا تھا یہ ان کی خواہش امن کا اکاس نہیں ہے کیونکہ اسی وجہ سے وہ غزہ سے اپنی یہودی بستیاں ختم کر کے پچیس کلومیٹر کا بفر زون انہوں نے اپنی سرحد پر کر دیا اور اب یقیناً حماس نے اپنے اسی سٹیٹیجک آپشن کی جب حدیں تھوڑی وسیع کر لی اور اپنے راکٹ حملے جو ہے وہ پینٹیس کلومیٹر تک لے گئے اور غزہ کی جنگ میں انہوں نے اسے چھپن کلومیٹر تک ایکسرائز کر کے دکھایا تو میں سمجھتا ہوں اسی آپشن کی وجہ سے جو ہے ایک ڈیٹرینٹ جو ہے وہ پیدا ہوا اور اسرائیل جو ہے کم از کم اس خطے میں اس طرح کی اب آزادی سے کام نہیں کر سکتے لیکن ایک بات جو ڈاکٹر فاروق صاحب کہہ رہے تھے وہ میں چاہوں گا آپ اس پر کومنٹ کریں ضرور کہ یہ جو حماس اور پی ایلو ہیں ان کے ترمیان ظاہر ایک کونفلکٹ ہے بہت سیریس ایک دوسرے کے لوگ مار دیتے ہیں یہ جو اسلام کا اصول ہے کہ بھئی آپ کسی جگہ پر اقتدار سیاسی لحاظ سے آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر جمع کر کے اور اس میں امام کا انتخاب کریں اس کے بغیر نہ رہیں تو یہ تو پامالی ہوئی ہے وہاں پر دیکھیں اس میں جو ایک مسلمہ جمہوری اصول اس وقت مغرب ہی نے ایک لحاظ سے ہمیں سکھار پڑھایا اس میں اکثریت الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں اگر فلسطینی عوام نے مضاحمت کے پروجیکٹ کو پرموٹ کرنے والے یا ایکسرسائز کرنے والے فریق کو وہ ہماس کی صورت میں